اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب پہ اپنے رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں آمین سم آمین تو فرینڈز یہ دیکھیں آج میں آپ سب کو جھمکہ بیل دکھا رہی ہوں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے منزو کی طرف آج میں نے اپنے سب پیجنز کو ڈائیٹ میں رائز دی ہیں تو فرینڈز میں نے اپنے پیجنز پر اور اپنے سب برڈز پر بہت سارے ایکسپریمنٹ تو کیے ہیں جیسے روٹی کے چوری کے لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارے پیجنز رائز کو بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پیجنز رائز کو کتنے شوق سے انجوائے کر رہے ہیں مجھے تو امید نہیں دی کہ پیجنز رائز بھی کھاتے ہوں گے لیکن اب پتا چلا کہ پیجنز رائز بھی کھاتے ہیں تو اب ہم اپنا کیچن ویسٹ سب اپنے پیجنز کو دیا کریں گے لیکن فرینڈز مجھے لگتا ہے کہ یہ رائز ہمارے پیجنز کو کسی بھی طرح سے نقصان نہ دیں امید کرتی ہوں کہ پیجنز کو رائز بلکل بھی نقصان نہیں دیں گے اور ماشاءاللہ کل انہوں نے رائز کھائے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے پیجنز بلکل ٹھیک ہیں اور پیجنز کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بجز کو بھی رائز دیئے تھے تو یہ دیکھیں ہمارے بجز کتنے مزے سے رائز کو انجوائے کر رہے ہیں ویسے تو ہمارے بجز غصے کے بہت تیز ہیں جب ان کے بچوں کو رنڈوں کو دیکھ لو تو پھر یہ فوراں سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں لیکن کھانے پینے کے معاملے میں ہمارے بجز کافی شریف ہیں اور بہت اچھے ہیں کیونکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی دے دیا جائے جیسے روٹی چوری فروٹس باجرا رائز کچھ بھی دیا جائے تو یہ بہت شوق سے انجوائے کرتے ہیں اور کھانے پینے میں بلکل بھی نخرے نہیں کرتے بس بجز نے تو اپنے بچوں کو مارا اور رنڈوں کو توڑا تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے اور میں اس بات سے بہت زیادہ سیٹ بھی ہوں چلیں فرنڈز اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں اور ہم نیو ٹاپک پر بات کرتے ہیں کل ہاں ہم نے اپنے گھر میں اپنے منظوم میں ہم نے بلبل کو پکڑا جیسے ہی ہم نے بلبل کو پکڑا بلبل تو آرام سے پکڑی گئی اور ہم نے اسے اپنے کیج میں بند کر دیا کچھ دیر تو میں نے بلبل کو اپنے کیج میں چھوڑا تو یہ مزے سے گھومتی رہی اور ہمارے کیج کو انجوائے کرتی رہی باقی سب برڈز کے ساتھ تو بلبل نے اپنا وقت اچھے سے گزارا لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے دیکھا مجھے بلبل کچھ سیٹ لگی تو میں نے سوچا کہ صبح میں ہمیں اسے آزاد کر دوں گی لیکن فرنڈز کچھ تھوڑے سے مصروفیات کے وجہ سے میں اپنے بلبل کو دیکھ نہیں سکی تو جب میں نے کچھ دیر بعد اپنے بلبل کو دیکھا تو مجھے اپنے بلبل کافی اداس لگی کیونکہ شاید اس کی فیملی تھی اور اس کے بچے تھے جو اس کا ویٹ کر رہے تھے لیکن مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ بلبل کی فیملی بھی ہوگی یا اس کے بچے بھی ہوں گے جب میں نے بلبل کو سیٹ دیکھا تو میں نے فیل کیا کہ ہاں شاید میں نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر فرنڈز میں نے سوچا کیوں نہ اس بلبل کو فوراں سے آزاد کر دیا جائے ابھی تو آپ کو بلبل یہاں پر کھیلتی ہوئی انجوائے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اپنے فرنڈز کے ساتھ بیٹھی تھی لیکن شاید اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اسے ایک رات پورا اپنے پاس رکھنا تھا تو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں پر ہماری بلبل کتنی اداس بیٹھی ہے جیسے میں نے اپنے بلبل کو اداس دیکھا تو بلبل سے زیادہ میں اداس ہوگی تو میں نے فوراں سے اپنے بلبل کو پکڑا اور اس کو کیج سے باہر نکالا اور میں نے سوچا کہ ہم اپنے بلبل کو آزاد کر دیتے ہیں لیکن فرنڈز بلبل نے تو آج میرے ساتھ ہی پرینک کر دیا جیسے میں نے بلبل کو اس کے کیج سے نکالا اور اسے باہر رکھا جو آپ ابھی آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو بلبل ایسے ہو گئی جیسے بلکل بھی ہل نہیں سکتی نہ اوڑ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے تو میں تو پریشان ہو گئی کہ بلبل کو کیا ہو گیا لیکن فرنڈز ابھی آپ آگے دیکھیں گے تو آپ بھی خوب انجوائے کریں گے میت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور میری چینل مینی زو بلوکس کو سبسکرائب کیجے گا اور اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کیجے گا تو فرنڈز اب دیکھیں بلبل کا پرینک یہاں پر بلبل ایسے ہو گئی جیسے بلکل بھی زندہ ہی نہیں ہے میں تو بہت پریشان ہو گئی اور جیسے ہی اب میں اسے ہاتھ لگاؤں گی تو یہ ایسے اڑ کر بھاگے گی یہ دیکھیں تو فرنڈز ہی فوراں سے بلبل اڑی اور ہمارے مینی زو کے مینی پلانٹس پر جا کر بیٹھ گئی کافی دیر تو یہ یہاں پر بیٹھی رہی دو تین بار بلبل نے اپنے جگہ کو چینج کیا پھر اس کے بعد بلبل چلی گئی لیکن کچھ دیکھ بار فرنڈز ہماری بلبل واپس ضرور آئی تھی لیکن میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی لیکن میں نے دوبارہ سے بلبل کو پکڑنے کی غلطی بلکل بھی نہیں کی تو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں آپ سے کل نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ